السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وافیہ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو حاجیوں کے تعلق سے اور ایک خبر جو ہے قعبت اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں دوستو کل منگل کو سعودی عرب کی وزارت حج عمرہ نے غلاف کعبہ کے تحفظ کی ضرورت کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے چار احتیاطی اقدامات پر توجہ مبزول کرائی ہے وزارت نے مائیکرو بلاکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے افیشل اکاؤنٹ کے ذریعے مزید کہا کہ غلاف کعبہ کی تعظیم کے پیش نظر اسے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی عمل لازمی قرار دیا گیا ہے پہلی احتیاط یہ ہے کہ غلاف کعبہ کے ساتھ نہ لپٹے اس سے لپٹنے سے گریز کیا جائے پرہیز کیا جائے اس کی صفائی اور طہارت کا خیال لکھا جائے اسے کھیچنے کاٹنے سے گریز کیا جائے اور اس کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنایا جائے خیال لہے کہ تواف کے دوران ظاہرین یعنی جو لوگ تواف کرنے والے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کعبہ شریف کے زیادہ سے زیادہ قریب جائیں اور غلاف مبارا کو چھویں بار بار چھونے اور کھیچنے سے غلاف کعبہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے خطرہ ہے اس لئے ظاہرین سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر پر زور دیا جائیں کیونکہ دوستو جو غلاف کعبہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسے بنانے میں پورا سال لگ جاتا ہے پورے سال اس کے بنایا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہیں کروڑ روپے کا اس کے اندر خرچاتا ہے لیکن حاجی لوگ جاتے ہیں اور اسے کھیچتے ہیں اس لئے حج کے دوران تو اسے اوپر بھی کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے تو ظاہرین جو تواف کرنے والے ہوتے ہیں وہ اسے کھیچتے ہیں اور اسے چومنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نقصان ہے خطرہ ہے کہ وہ فٹ نہ جائے خراب نہ ہو جائے تو اس کی احتیاط کے بارے میں بتلایا گیا ہے دوسری خبر جو حاجیوں کے حوالے سے ہیں وہ بھی میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ حاجی جو ہے برابر آ رہے ہیں اور قریب قریب حاجی جو ہے مکمل آ چکے ہیں تو یادگیر زلے میں یہ کرناٹک میں ہیں یہاں ریاست کرناٹک کے زلہ یادگیر میں فلاحی تنظیم رابطہ ملت کمیٹی کی جانب سے اس سال حاج کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام کے احزاز میں استقبال یا جلسے کا انعقاد کیا گیا یعنی انہوں نے ایک جلسہ کیا ایک پروگرام کیا جس میں تمام حاجیوں کو بلایا اور تمام حاجیوں کو بلا کر ان کا استقبال کیا اور ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا اور حجاج کرام کو تہنیت پیش کی گئی مقام باشندوں نے جو وہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے بھی اس تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس موقع پر لائق تحسین صدر تنظیم المسلمین بیت المال یادگیر نائف صدر واحد میاں عزیز احمد شہنہ سابقہ چیئرمن اور محکمہ بلدیا یادگیر اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہیں اور حاجیوں کو جو ہے باقائدہ استقبال کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حج واقعی میں زندگی میں ایک بار اللہ کی طرف سے یہ سعادت ملتی ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی بار بار یہ سعادت عطا فرماتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو زندگی میں ایک ہی بار حج کر پاتے ہیں اور ایک ہی بار اس مبارک گھر کی زیارت کر پاتے ہیں تو حج کر کے جو آیا ہے وہ معمولی آدمی نہیں ہے اور جب انسان حج کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی مانے اسے جنا ہو جیسے اس دن تھا وہ جس دن اس کی مانے اسے جنا کہ گناہ اسے پاک صاف ہوتا ہے بے گناہ ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے اسی طرح سے انسان حج کرنے کے بعد ہو جاتا ہے حج سے آنے کے بعد بھی چالیس دن تک جو ہے حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے حاجی پھر بھی کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے اور اس سے دعا کرانی چاہیے لیکن ہم لوگ استقبال میں مالہ ڈالنے میں دوسری خرافات میں تو ہم گز جاتے ہیں لیکن جو کام کرنے کا ہے کرانے کا ہے اسے نہیں کرتے ہیں اس لئے حاجیوں سے دعا لینی چاہیے خاص طور سے ائرپورٹ پر ہی رکھ کر تھوڑی ان سے دعا کر آئے کیونکہ دوستو اللہ کے مہمان ہو کر آئے ہیں اللہ کے پاک گھر سے ہو کر کے آئے ہیں جسے دیکھنے کے لئے ہر انسان تڑکتا ہے اور بہت سے لوگ بہت سارے لوگ کی حسرت دل کے دل میں رہ جاتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن وہ مکہ اور مدینہ کی زیارت نہیں کر پاتے ہیں اس لئے دوستو جو لوگ وہاں نہیں جا پا رہے ہیں لیکن دیکھنا چاہتے ہیں زیارت کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ اس کی ایک ویڈیو میں روزانہ اپلوڈ کرتا ہوں سوفیا وائس آف اسلام چینل پر جو روزانہ آتی ہے ایک دن مکہ کی آتی ہے ایک دن مدینہ کی آتی ہے آپ حضرات اگر دیدار کرنا چاہے مچید نبوی کا اور مکہ مکہ معظمہ کا یعنی کعبے کا تو آپ جہے اس میں کر سکتے ہیں اچھی طرح سے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تھنڈا کر سکتے ہیں جو حاجی حج کر کے آئے ہیں وہ بھی دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تھنڈا کر سکتے ہیں میری تو گزارش ہے کہ آپ اسے روزانہ دیکھے اس سے آپ کی یاد تازہ رہے گی آپ کے دل کے اندر ایک جوش رہے گا اور پھر دوبارہ جانے کی خواہش رہے گی اور بہت سارا فائدہ ہوگا اور بھی کچھ نہیں اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی ثواب ہے صرف تواف کرنا ہی ثواب نہیں بلکہ اسے دیکھنا بھی ثواب ہے اگر کوئی آدمی تواف نہ کرے بلکہ بیٹھ کر اسے دیکھتا ہی رہے تو دیکھنا بھی اس کے لیے بائی سے ثواب ہے بائی سے عجر ہیں اس لیے اس کی زیارت بھی کرتے رہیں اور حج کرنے کے بعد میں غلط کاموں سے احتراز کرے پرہیز کرے جو گناہ پہلے کرتے تھے انہیں نہ کریں اور احتیاط کی زندگی گزارے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے اب آپ حاجی بن گئے کیونکہ اس سے دوسرے لوگ بہت زیادہ غلط اثر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے حج کر لیا کیا فائدہ یہ حج کر کے بھی گناہ کر رہا ہے حج کر کے بھی چوری کرتا ہے جو کر کے بھی جھوٹ بولتا ہے تو یہ حاجیوں کے نام پر ایک دھبا ہے جبکہ حج میں یہ تھوڑا ہی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ جا کر کے گناہ کرو آپ جا کر کے چوری کرو بدکاری کرو جھوٹ بولو تو یہ تو انسان کے ایک فطرت ہے بہرحال اس سے بچنا چاہیے اور جہاں تک بھی ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر قسم کے گناہ سے بچے جو گناہ وہ پہلے کرتا تھا حج سے پہلے اب نہ کرے اب جوہے متقی اور پریزگار بن جائے اور شریعت اور سنت کے مطابق زندہی گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے بار بار حج کی سعادت اطاف فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ